موسیقی 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 نکاح کے ٹائم پہ بریلویوں کے وہاں یہ رواز ہے کہ رسم ہے کہ یعنی قریبی مسجد کے امام صاحب کو وہ کچھ کپڑے یا پیسے وغیرہ دیتے ہیں جبکہ شریعت میں اس طرح کا دینا کوئی نکاح کے وقت میں کوئی اسی رسم یا ضروری نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ بریلویوں کے وہاں نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے وہاں ہے مسلمانوں کے وہاں ایسا رسم و رواز ہوتا ہے کہ وہ نکاح کے ٹائم پر دینی شخصیت کو جو ہے وہ تہائی فغیرہ سے جو ہے وہ نمازتے ہیں اب اصل اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ قریبی مسجد کے امام نہیں ہوتے بلکہ جس نے یعنی لڑکے کی طرف سے اگر دیا جا رہا ہے لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے تو جس نے لڑکے کو دینی تعلیم دی ہوتی ہے وہ استاد کو دیا جاتا ہے یعنی رسم تو یہ ہوتی ہے نکاح کے ٹائم پر جو ہم نے دیکھی سنی ہے وہ استاد کو دیا جاتا ہے قریبی مسجد کے امام کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے اگر بلفرض وہ امام ہی ہے تو ایک چیز الگ ہے کہ بائی ڈیفولٹ وہ امام ہی اس کا استاد تھا تو وہ ایک الگ چیز ہو گئی لیکن اکثر ہی ہوتا ہے کہ استاد وہ دی جاتی ہے اسی طرح لڑکی یہ نکاح کے ٹائم لڑکی والوں کے گھر کی طرف سے دستور ہوتا ہے جس نے جو بھی کہتے ہوں یہ باجی آپا یا جو بھی ان کی پڑھانے والی ہوتی ہیں جس نے لڑکے کو قرآن پاک پڑھایا ہوتا ہے یا دینی تعلیم دی ہوتی ہے تو لڑکی یہ لڑکی گھر والوں کی طرف سے نکاح کے ٹائم پر ان کو تحفہ دیا جاتا ہے تو یہ جو رسم ہوتی ہے مسلمانوں میں ہوتی ہے اب اس کے اندر ویسے تو خصوصاً قرآن پاک پڑھانے والے کو دیتے ہیں جس نے لڑکے کو یہ لڑکی کو اور اب جو ہے وہ خالی لڑکی والوں کے طرف سے یہ رسم شاید زیادہ باقی ہے بنسبت لڑکے والوں کی کہ لڑکے والوں کو یہ لڑکے کو تو خود ہی آدمی رہتا کہ مجھے پڑھایا کس نے کیونکہ وہ تو نکاح کے ٹائم پر بہت سارے اس کے ضروری کام ہوتے ہیں کہ ڈی جے کہاں سے بک کرنا ہے الگ دوستوں کے لئے دعوت کرنی ہے دوست کون کون سے بلانے ان کے لئے الگ سے کھانے کا انتظام تو وہ ضروری کاموں میں لگا ہوتا ہے اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ مجھے قرآن پاک پڑھانے والے استاد کو بھی ایسے موقع پر خوشید دیکھنا چاہیے تو یہ ہوتا ہے ہاں لڑکی والوں کی طرف سے اکثر ایسا یہ رسم باقی ہے اب اللہ بہتر جانے کے لڑکی والوں کی طرف سے زیادہ باقی ہے تو اس کی کیا وجہ لڑکو والوں کی طرف سے کیوں ہی ایسے موقع پر دیان نہیں آتی اب رہا یہ کہ ایسی کوئی رسم ثابت نہیں ہے یا اگر ثابت ہے تو قرآن حدیث میں کہاں ہیں تو ایسی تو بہت ساری حدیث ہیں جو اس رسم کے اوپر استدلال جن سے کیا جا سکتا ہے دلیل جن کو بنائی جا سکتی ہے مثال کے طور پر حضور اللہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کر سکتا ہے تو اس کے لئے ثواب کی فضیلت آئی ہے تو ظاہر سی باتیں کسی کو تحفہ دینا یہ بھی اس حدیث کے تحت آ سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ حضور اللہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تحفہ لینے دینے سے محبتیں بھی بڑھتی ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا تحفہ ہوتا ہے چاہے دینی تعلیم دینے والے کو ہو یا قرآن پاک پڑھانے والے کو ہو لڑکے لڑکی کی طرف سے ان کے گھر والے کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے تو تحفہ دینے کا بھی حکوم ہے اب اس میں حدیث میں کوئی باؤنڈیشن تو نہیں ہے کہ تحفہ کب دیا جائے گا کس دن دیا جائے گا ایک جنرلی بات جو ہے نا وہ عرض ہے کہ تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے تو ایسے موقع پر کوئی یاد کیا جاتا ہے تو اس قسم کی بہت ساری جتنی بھی صدقات کی مومن کے دل کو خوش کرنے والی مومن کے دل پریشانی کو دور کرنے والی اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچانے والی اس قسم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب میں اس میں جو انہیں استدلال کیا جا سکتا اور بندے کی نیت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اب رہا یہ کہ جیسے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یہ چیز حدیث پر ثابت نہیں ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا لہذا اب بیدہ تھے تو اس قسم کی تو بہت سارے کام ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے لیکن حدیث کے اندر اس قسم کی جیسے میں نے ایکزامپل کے طور پر حدیثیں بتائی ہیں یہ سب حدیثیں بھی اس مسئلے کی جو ہے وہ اصل بند سکتی ہیں جن سے اس مسئلے کے اوپر استدال کیا جا سکتا ہے یعنی دلیل کے طور پر ان حدیثوں کو پیش کیا جا سکتا ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسی ہی کوئی حدیث چاہیے کہ جس میں نکاح کے ٹائم پر قرآن پڑھانے یا دین سکھانے والے کو توفہ دیا گیا ہو اور اس کو ضروری سمجھا گیا ہو رسم کو ایسی کوئی حدیث دکھاؤ تو پھر ایسے آدمی کی باتوں سے پھر اندازہ ہی لگتا ہے کہ یہ جاہل قسم کا آدمی ہے حدیث سے کس طرح دلیل دی جائے گی کس طرح ثابت کیا جائے گا اس کو اس بات کی تمیز ہی نہیں ہے تو پھر ایسے آدمی سے تو بحث کرنا ہی بیکار ہے مطلب بحث کہا کہ بین بجانا یا دیوار پر سر دے کے مارنے والی بات ہے اگر کوئی ایسے ٹیز حدیث مانتا ہے کہ بلکل وہی الفاظ چاہیے یا ایسے ہی موقع محل چاہیے تو پھر وہ جاہلے بحث کرنا بیکار ہے اصل یہ ہوتا ہے کہ اس کی کہیں اصل موجود ہونی چاہیے کہ جنرلی قائدہ موجود ہونا چاہیے اس قائدے کی بینا پر جو آپ مسائل اخذ کر سکتے ہیں یا دوسری باتوں پر عمل کر سکتے ہیں اب جیسے یہی حدیث لے لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا توفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے اب اگر کوئی شخص ہی اپنا رول بنا لے کہ توفے کے طور پر میں ہر مہینے یہ اتنی تاریخ کو کسی بھی اپنے گھر میں چھوٹے کو بڑے کو توفے کے طور پر بھلے ہی ایک کھانے کی کوئی چیز یا بچوں کو توفی دوں گا یہ اپنا رواج بنا لے تو کیا توفی باتنا حدیث سے ثابت تو نہیں ہو پائے گا لیکن قائدہ تو یہی ہے نا کہ توفہ دیا جا سکتا تو مطلب کبھی بھی دیا جا سکتا تو ویسے ہی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا یا توفہ لینے دینے والی حدیث جو ہیں وہ ایسے موقع محل پر جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں تو اس میں کوئی حج والی بات نہیں ہوتی دوسری چیز ہی ہوتی ہے کہ جیسا کہ اکثر اعتراض کے اندر یہ چیز ایڈ کر دی جاتی ہے وہابیزم کی طرف سے کہ ایسی کوئی ان کی کہہ دینے سے کوئی رسم کو ضروری نہیں سمجھا جاتا کہیں بھی اس رسم کو ضروری نہیں سمجھا جاتا بلکہ بعد اب بعد نصیب والی بات ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنے دل سے چاہتا ہے کہ ایسے موقع پر ان کو یاد کیا جائے کہ جنہوں نے دین کے دعالیم دی ہو یا قرآن پاک سکھایا ہو اس لیے یہ صدیوں سے یعنی آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے یہ رواج یا رسم مسلمانوں میں رائے یہ کوئی نئی نہیں ہے کہ شادی کے موقع پر قرآن پڑھانے والوں کو توفہ دیا جاتا ہے استاد کو یا استادنی کو توفہ دیا جاتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے سماج میں اور جہاں شادی ہو رہی ہے ان کے فیملی کے اوپر کہ وہ کیا دیتے ہیں امومن جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ کپڑا دیکھنے میں آتا ہے اپنی استطاعت طاقت کے مطابق کوئی سوٹ کپڑا ایک جوڑی دو جوڑی جس کی جتنی تاگت ہوتی وہ اس ساتھ سے کپڑا یا پھر پیسے مٹھائے کا ڈبا اب لفافے میں پیسے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے دینے والے کی نیت کے اوپر اب ظاہر ہے کہ میں نے کلیفہ پہ تو کھول کے دیکھا نہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دینے والے کی نیت کے اوپر کہ اس موقع پر وہ نکاح کے یا خوشی کے موقع پر ان کو کیا دیتا ہے دینے والے جتنا بھی ان کا منہو وہ دے سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی اگر ضروری سمجھی جاتی جیسے کہ زکاة ضروری ہے وہ ڈائپرسینٹ ہی دینی ہے یہ ضروری سمجھی گئی ہے اس میں کمی بیش ہی نہیں ہو سکتی یعنی کمی نہیں ہو سکتی بڑا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر یہ ضروری سمجھا جاتا تو پھر اس کی کوئی قوانٹیٹی فکس ہونے چاہیے تھی کہ بھئی ایک ہزار ہی دیے جائیں گے پانچ ہزار ہی دیے جائیں گے دس ہزار ہی دیے جائیں گے سوٹ میں دو ہی جوڑی دیے جائیں گے کب نہیں ہو سکتے ایسا تو کوئی دیکھنے کو نہیں ملتا تو جو چیز آدمی لازم اور واجب سمجھتا ہے اتراز کرنے والا پہلے اس سے یہی سوال کیا جائے کہ مسلمانہ اسے لازم سمجھتے ہیں تو کتنا لازم سمجھتے ہیں مسئلن اگر وہ کہتے ہیں کہ نیاز کرانا لازم سمجھتے ہیں ہرég عمرات کو تو کتنی نیاز کرانا ڈائیسو گرام پہ ضروری سمجھتے ہیں اگر اس کے بعد خود جواب نہیں ہے کہ نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے اس کا مطلب ضروری نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے کے لازم سمجھتے ہیں تو اس کے بعد قانٹیٹی ہونی چاہیئے کہ ج denganی لازم سمجھتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں مسلمان زakat دینہ ضروری سمجھتے ہیں اور یہ ضروری ڈھائی پرسنٹ ہے اس سے کم نہیں ہو سکتی تو میرے پاس اس کی دلیل ہے کہ ہاں ڈھائی پرسنٹ ضروری ہے سمجھتے ہیں اسی لئے میں نے پرسنٹیج بتائی اگر آپ کو لگتا ہے یا کسی ادراز کرنے والے کو لگتا ہے کہ نکا کے ٹائم پر پیسہ دینا یہ ضروری سمجھتے ہیں اس رسم کو اگر ہم ضروری سمجھتے ہیں تو کوئی اس کی رقم کی تیبی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کتنی رقم دے رہے ہیں کتنا ہم ضروری سمجھ رہے ہیں ایک ہزار دو ہزار تو اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو مطلب ہی ضروری نہیں سمجھے جاتی بس یہ کہ مسلمانوں میں ایک اچھا فیل ہے ایک اچھا کام ہے کہ ایسے موقع پر دینی پیشواؤ کو یا اپنے ساتھیجہ کو یاد کیا جاتا ہے لڑکے لڑکی والوں کی طرف سے کہ بھئی نکاح ہو رہا ہے ایک نئی دنیا نئی جنریشن یا پھر یہ کہے کہ نیا گھر آباد ہونے والا ہے تو ایسے موقع پر خوشی کا موقع ہوتا ہے تو لوگ بڑوں کی دعا لینے کے لئے ان کو بلاتے ہیں سمان سے توفے سے نمازتے ہیں ایسے موقع پر تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں تو پھر وہ دنیا والے استادوں سے زیادہ دین والے استادوں کو اہمیت دیں گے تو اس لئے مسلمانوں میں یہ رواج ہے اب اگر وہابیوں کو اس پہ اعتراض ہے کہ ضروری نہیں ہے تو ان سے کوئی کلام ہی نہیں نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں وہ نہ کریں کوئی اس میں رسن ریواج والی بات نہیں کیونکہ ان کو تو نکا کے ٹائم پہ کلمہ پڑھنے میں یہ آفت آتی ہے مسلمان کو تو کبھی نہیں آسکتی کہ اس پہ اعتراض کرے کہ نکا کے ٹائم کلمہ پڑھانا بھی یہ لوگ بیدت بولتے ہیں کہ نکا کے ٹائم دولا کو کلمہ پڑھا دیا تو یہ بھی بیدت ہے کئی ثابت نہیں تو یہ بھی مسلمانوں کے آپسی مسائل ہے آپ کو اس میں لجنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے یہ تو اسلام کے اور اسلام کے ماننے والوں کی باتیں آپ کا ان سے کیا لے نہ دینا آپ کے وہاں شادی بیعہ میں جو کرا جاتا ہو وہ اپنا کریے جو بھی رسن ریواج ہوتی ہو اس سے وہ دکت نہیں ہے باقی رسن جو مسلمانوں میں ہے وہ بلکل جائز ہے ایسے موقع پر توفہ لیا دیا جا سکتا اگرچہ بیدت ہے تو بھی یہ اچھی بیدت ہے اور مومن کا عمل اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے اس کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی نماز ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر لیا دیا جائے گا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور اس کو ناجائز کہنے والے جاہل ہیں اور اس کو ضروری کہنے والے اس کو ضروری ثابت نہیں کر سکتے موسیقی